جب آپ اپنا بلوگ رن کر رہے ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی ویب سیٹ سیکیور ہونی چاہیے جب یوزر آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے تو اگر وہ آپ کی سائٹ کو نون سیکیور دیکھتا ہے تو وہ فوراں لیو کر جاتے اس سے آپ کا باؤنس ریٹ بھی بڑھتا ہے اور آپ کی ٹریفک بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر SSL انسٹال کریں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ فریلی اپنی ویب سیٹ کے اوپر SSL انسٹال کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ بلکل فری اپنی ویب سیٹ کے اوپر SSL انسٹال کر سکتے ہیں یعنی SSL سرٹیفیکٹ جو کہ آپ کو ہوسٹنگ کے ساتھ یا ڈومین کے ساتھ بھی ملتا ہے جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ پیڈ بھی ہوتا ہے اسے آپ پیڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن فری میتھڈ بھی ہے جو کہ بہت سارے پرو بلاغرز یوز کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ کس طرح سے آپ SSL کو فری اپنی ویب سیٹ کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں بلکل سیمپل سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ ایزیلی انسٹال کر پائیں گے SSL اپنی سائٹ کے اوپر دو تین سٹیپس آپ کو کرنے ہیں میں چل کے سکرین پر آپ کو بات آتا ہوں SSL آپ کی ویب سیٹ کے اوپر انسٹال ہو جائے گا اور آپ کی ویب سیٹ بلکل سیکیور ہو جائے گی مطلب مختلف سائٹس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ٹاپ یوریل کے پاس ہی آپ کو دیکھتا ہے اس ویب سیٹ اس نوٹ سیکیور تو یہ ہمیں مٹانا ہوتا ہے جب ہم نیو اپنی ویب سیٹ ورڈپس کے اوپر لانچ کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفولٹ انسٹال نہیں ہوتا ہے اور آپ کی ویب سیٹ نون سیکیور ہوتی ہے لیکن جب آپ SSL انسٹال کر رہتے ہیں تو وہاں پہ سیکیور لکھا ہوتا ہے جو کہ یوزر کے لیے ایک اچھا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر رہتا ہے ٹائم سپنڈ کرتا ہے تو اس سے آپ کا باؤنس ریٹ بھی کم ہوتا ہے اور آبیسلی آپ کی سائٹ کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے چلیے چلتے ہیں سکین کے اوپر اور جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ SSL کس طرح سے انسٹال ہو سکتا ہے تو گائز میں یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کے اوپر آ چکا ہوں جو کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ورڈپیس اس کے اوپر انسٹال کیا تھا یپیل پی ڈیو ڈاٹ کام اور یہاں پہ ہم نے جنریٹ پریس اس کے اوپر انسٹال کی تھی اس لیے اس کی یہ سمپل بلوکس دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر کچھ ڈیزائن نہیں کیا ہے تو اسی ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی آپ اپنی ویب سیٹ لانچ کرتے ہوگے تو یہاں پہ آپ کو نوٹ سیکیور کا بٹن ہے دیکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے کنیکشن ٹو دس سائٹ اس نوٹ سیکیور تو اس کا مطلب ہے یہ سائٹ سیکیور نہیں ہے فیلال کیونکہ اس کے اوپر SSL انسٹال نہیں ہے تو اب ہم وہ انسٹال کریں گے تاکہ یہ ہماری ویب سیٹ سیکیور یہاں پہ آ جائے لکھا ہوا تو اس کو میں نے بند کیا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ویب سیٹ کو کلاوڈ فلیر کے اندر ایڈ کرنا ہے کلاوڈ فلیر ایک فری سورس ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ سسٹم ہے پہلے نارملی کیا ہوتا ہے فار اگزمپل میں نے اپنی ہوسٹنگ لی ہے بلو ہوس سے اب میرے سرورز یو ایس کے اندر ہیں اب جیسے ہی میری ویب سیٹ کے اوپر کوئی یوزر کلک کرتا ہے تو ریکویسٹ جاتی ہے ہمارے ہوسٹنگ کے پاس یعنی یہاں پہ ہماری تمام فائز سٹورڈ ہیں کہ یہ پیج کی ریکویسٹ آئی ہے تو وہ ہوسٹنگ جو ہے ہمارا سرور جو ہے وہ پیج ریلیز کرتا ہے اور تب ہمارے یوزر کے سامنے وہ پیج آتا ہے لیکن جب ہم کلاوڈ فلیر اپنی ویب سیٹ کے ساتھ کلک کر دیتا ہے تو ریکویسٹ جاتی ہے ڈریکٹ کلاوڈ فلیر کے پاس اور وہ پورا جو ہے وہ ہماری سائٹ کو مینج کرتا ہے اسے ہماری لوڈنگ سپیڈ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے اور کلاوڈ فلیر فری لی ہمیں SSL بھی پروائیڈ کرتا ہے جس سے ہماری سائٹ سیکیور بھی ہو جاتی ہے اس لیے ہم اپنی ویب سیٹ کو کلاوڈ فلیر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے تاکہ فری ہمیں SSL بھی مل جائے اگر آپ پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے اور اگر آپ کا پہلی سا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگن کریں گے میرا پہلی سا اکاؤنٹ ہے میں لوگن کرتا ہوں آپ اگر سائن اپ کر رہے ہیں سمپلی سائن اپ پہ کلک کریں وہ آپ سے آپ کی ویب سائٹ کا نام مانگے گا تو آپ نے صرف ویب سائٹ ڈاٹ کام لکھنا ہے تو آپ نے اپنے ڈیوڈی ٹی پی ایس یا ڈیوڈی 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 ڈیوڈیو کچھ نہیں ڈالنا صرف آپ نے اپنی ویب سائٹ کا اڈرس یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور سائن اپ کر لینا ہے میں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاؤگن کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا لاؤگن اور میں یہاں پہ اپنے Cloudflare کے اکاؤنٹ کے اندر لاؤگن ہو جکہوں میری بہت ساری سائٹس پہلے یہاں پہ ایڈ ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ایڈ سائٹ کیونکہ میں ایک اور سائٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں سیمپلی یہاں پہ میں اب ڈال دوں گا اپنی ویب سیٹ کا نام جیسے ہماری ویب سیٹ ہے iplpedia.com اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی ویب سیٹ کا نام ڈال دیا اس کے ساتھ میں نے https کچھ بھی نہیں لکھا www لکھا ہے simply میں یہاں پہ کرتا ہوں گا add site add site پہ click کریں گے تو اب یہ میری site جو ہے وہ cloudflare کے اندر add ہو جائے گی اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ plan آپ نے کون سا select کرنا ہے یہاں پہ بہت سارے plans ہیں 20 ہے یہ آپ ان کو pay بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان plans کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں ہم کیونکہ free install کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ نیچے ہیں تو یہ ایک free plan دیا ہوئا ہے اس کے اندرہ کچھ نہیں ہے آپ نے ان کو دینا اور simple آپ کا جو free plan ہے وہ active ہو جائے گا یہاں پہ click کریں free plan پہ اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے continue جیسے continue پہ click کریں گے تو اب یہاں پہ وہ کچھ scan کرے گا اور dns records ہمارے اٹھائے گا dns records جہاں پہ جیسے ہی آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ نیچے scroll کرنا ہے اور یہاں پہ continue کا button ہے اس پہ click کریں اور یہ سیدھا آپ کو آگے لے کے جائے گا اب یہ ایک بہت important page ہے یہاں پہ آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں وہ بتا رہا ہے اور remove the following name servers مطلب آپ اپنی domain provider کی site کے اوپر جائیں مطلب جہاں سے آپ نے یہ domain purchase کی ہے اور وہاں پہ جس کے by default name servers ہیں ان کو آپ remove کر دیں اور cloudflare کے name servers add کر دیں تو یہ اب steps ہمیں کرنے ہیں یہاں پہ یہ دو name servers ہیں cloudflare کے یہ دو ہیں bluehost کے جہاں سے میں نے domain purchase کی ہے اب میں نے اپنی domain bluehost سے purchase کی ہے اگر آپ نے name cheap سے کیا تو آپ name cheap پہ جائیں اور میں نے bluehost سے کی ہے تو میں bluehost کے اوپر جاؤں گا تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں bluehost کے اوپر اور میرے سامنے یہ bluehost کا میرا account کھلا ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں domains کے اوپر domains کے اندر جیسے ہی آتے ہیں تو میری ساری domains یہاں پہ آ چکی ہیں اب اس کے اندر یہ ہے میری domain implpedia.com یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف domains کے ساتھ یہ یہاں پہ موجود ہے تو میں سمپلی یہاں پہ click کروں گا manage آپ کی جو بھی domain ہے مطلب آپ نے name cheap سے لیا ہے تو آپ name cheap پہ جا کے اس کی settings کے اندر جائیں گے اور میں bluehost کے اندر ہوں تو میں اس کی settings کے اندر جاتا ہوں اور ہر provider آپ کو ایک ہی option provide کرتا ہے DNS کا میرے پاس بھی یہاں پہ DNS ہے آپ go ڈ ایڈی پہ ہیں آپ name cheap پہ ہیں آپ bluehost پہ ہیں ہر جگہ آپ کو DNS کا option ملتا ہے تو یہاں پہ آپ نے click کرنا DNS کے اوپر DNS کے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے default جو name servers ہیں bluehost کے name servers یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو اب ہمیں انہیں change کر کے cloudflare کے name servers یہاں پہ add کرنے ہیں تاکہ ہماری website کو cloudflare control کرے اور ہمیں free SSL provide کرے تو میں یہاں پہ click کر دوں گا simply edit کے اوپر کہ میں name servers کو edit کرنا چاہا رہا ہوں تو میں edit پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس دو options آ چکے ہیں bluehost کے name server یا custom ہم custom add کرنا چاہ رہے ہیں custom پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ اس نے مجھے دو جگہ یہاں پہ دکھا دیئے ہیں کہ یہاں پہ آپ name server one add کر سکتے ہیں جو آپ new add کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ دوسرا ہم جائیں گے واپس اوپر cloudflare کے پاس اور یہاں سے copy کریں گے first والا name server یہاں پہ copy کا button ہے اسے copy کریں واپس آئیں یہاں پہ اوپر bluehost کے پاس اور یہاں پہ آ کے میں نیچے name servers اپنے paste کر دیتا ہوں ایک name server اپنے paste کر دیا میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ کے دوسرا copy کرتے ہیں پھر میں واپس جاتا ہوں bluehost کے اندر اور یہاں پہ second name server کی جگہ میں میں second کو paste کر دوں گا اور اس کے بعد simply یہاں پہ نیچے آپ نے save پہ click کر دیا لینا تو یہ اب name servers save ہو رہے ہیں اور یہ update ہو جائیں گے تو یہ name servers یہاں پہ میرے جو ہے وہ update ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری domain کے name servers یہ ہیں bluehost کے servers ہم نے اڑا دی ہیں اور اس کی جگہ ہم نے cloudflare کے name servers add کر دیا ہیں اب واپس جاتے ہیں cloudflare کے اندر اور اس کے بعد میں یہاں پہ کرتا ہوں done check name servers ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ name servers ہم نے update کر دی ہیں آپ check کریں میں یہاں پہ click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ settings ہیں مارے پاس first setting کے اوپر آپ click کریں گے یہاں پہ cloudflare ہم سے پوچھ رہے کہ آپ کونسی settings اپنی site کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کون کریں گے automatic hdps rewrite کہ rewrite کر دیں hdps کے اوپر کیونکہ hdps جب ہماری site کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہماری website secure ہو جاتی ہے اسے آپ نے on رکھنا اگر یہ off ہے simply save کریں save کرنے کے بعد second آ جائے گی always use hdps کہ میری website کے ساتھ always آپ hdps use کریں کیونکہ یہ ایک secure ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے on کر دیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے پھر سے save کریں گے اور اس کے بعد next step ہمارے پاس آ جائے گا auto minify کہ آپ minify کر سکتے ہیں java script کو css ko html کرنا یہ اب کیا کرتا ہے ان تینوں codes کو جتنا بھی code ہمارے site کے اوپر ہوگا css html اسے minify کر دے گا ہماری website loading speed fast ہو جائے گی لیکن ہمیں اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ہم الگ سے wp rocket یا کوئی speed optimization کا plugin use کریں گے اپنی website کو fast load کرنے کے لیے ہم اس کی services نہیں لینا چاہ رہے اس لیے ہم اس کو tick نہیں کریں گے لیکن آپ کے پاس option ہے اگر آپ کو your plugin use نہیں کرنا چاہ رہے speed optimization کے لیے تو آپ اس کو tick کر سکتے ہیں اور یہاں save کریں کیونکہ میں wp rocket use کرتا ہوں تو اس لیے میں اس tick نہیں کروں گا اور میں یہاں پہ save پہ klik کرتا ہوں save پہ klik کیا اب یہاں پہ option کو بھی on رہنے دیں اور save کر دیں اب سارے options جہاں وہ save ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ settings دیکھ سکتے ہیں یہ تمام settings ہم نے کی ہیں اور پہ ایک message آ جائے گا کہ آپ website secure ہے اور ہم نے https اس کے اوپر apply کر دیا ہے یہ تھوڑا time لیتا ہے اگر اب آپ میسج نہیں آرہا تو آپ تھوڑی دیر بعد refresh کر دیکھیں اس page کو اور یہاں پہ message آ جائے گا کچھ دیر میں 5 minute 10 minute لگیں تو یہ آ جائے گا تو ہم wait کرتے ہیں اب میں یہاں پہ اسے دوبارہ سے refresh کرتا ہوں میں refresh کیا f5 press کر اور یہاں پہ دیکھتے ہے message آ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں great news cloud is now protecting your site تو اب یہ add ہو چکی اس طرح سے تھوڑی دیر بعد آپ جیسے ہی ایک دو منٹ واد refresh کریں گے میں ایک منٹ کے بعد refresh کیا تو یہ message ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب ہماری site successfully cloud fill add ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک option ہے ssl tls اس کے اوپر آپ کلک کریں صرف ہمیں confirm کر رہے ہے اور dashboard کے اندر آنے کے بعد یہ کام بھاقی ہے آپ نے یہاں پہ جانا settings اور general settings کے اندر جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ کی website کا url url کے اندر یہاں پہ دیکھیں ڈھ ڈی پی ہے ہمیں ڈی ڈی پی اپنے url کے اندر دکھانا ہے تو ہم اس کو change کر دیتے ہیں یہاں سے address آپ یہاں s ڈال دیں دونوں urls کے اندر site url اور web address کے اندر میں نے یہ سب کچھ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نیچے آکر save کروں گا نیچے میرے پاس یہاں پہ save کا option ہے میں کرتا save save پہ جیسی click کیا تو اب یہ settings save ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھتے settings saved ہم نے اپنی website url change کر دیا ہے lock کا button آرہا ہماری website secure ہو چکی ہے یہاں پہ جیسے click کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا آرہا connection is secure اب website ssl install ہو چکا ہے اگر آپ نہیں آرہا لکھا تو آپ wait کریں اور time کے بعد ریفرش کریں تو یہ آ جائے گا تھوڑا سا time لیتا ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک simple سا method تھا کہ کس طرح سے آپ اپنی website کو secure بنا سکتے ہیں اور ssl install کر سکتے ہیں یہ بہت important ویڈیو ہے اور اگر آپ blogging کرنا چاہ رہے ہیں تو ssl آپ لازمی install کرنا اپنی website کے اوپر اور اس سے related اگر آپ کوئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تھنکس فور واشنگ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ملتے ہیں